تمام دیکھنے و سننے والے ہماری پیاری پیاری دوستوں کو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں محمد رضوان رضا قادری اور آپ سبھی کا آپ کے اپنے اس پیارے سے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید میرے پیارے دوستوں میرے بھائیوں میری ماں و بہنوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے ہماری دعا ہے اللہ پاک آپ سب کو خیر و آفیت سے رکھے آپ سب کی ہر نئے کو جائز حاجتیں پوری فرمائے ہم سب کی ہر پریشانیوں کو دور فرمائے ہم سب کی دعاوں کو قبول و مقبول فرمائے آمین ثم آمین آپ بھی کومنٹ باکس میں جائیے اور آمین ضرور ٹائپ کیجئے آج میں آپ سب کے لیے ایک ایسا خاص اور پاورفل عمل لے کر آیا ہوں جو عمل آپ کو صرف اور صرف ایک لانگ سے کرنے ہیں اور اس عمل کو کرنے کے بعد اگر آپ اپنے محبوب کو وش میں کرنا چاہتی ہیں اپنے محبوب کو یا کسی بھی دنیا کے انسان کو وش میں کرنا چاہتی ہیں اپنے قابو میں کرنا چاہتی ہیں یا میری وہ مائیں بہنیں جو اپنے شوہر کے اپنے پتی کے اپنے ہسپنڈ کے پورے رویوں سے پوری عادتوں سے بہت زیادہ پریشان ہیں یا پھر آپ کی اولاد نافرمان ہیں آپ کی فرماورداری نہیں کرتی آپ کا کہنا نہیں مانتی آپ کا خیال نہیں رکھتی آپ کی باتیں نہیں سنتی آپ کی ضرورتوں کا خیال نہیں کرتی احساس نہیں کرتی آپ انہیں قابو میں کرنا چاہتے ہیں اسے اپنے وش میں کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ آپ کے اوپر مہربان ہو جائیں دنیا کا کوئی بھی انسان ہو آپ چاہتے ہیں آپ کے اوپر مہربان ہو جائے آپ کے وش میں ہو جائے آپ کے قابو میں آ جائے اس انسان سے آپ اپنی بات منوانا چاہتے ہیں اسے آپ اپنے اوپر مہربان کرنا چاہتے ہیں او انسان آپ کی ایک بات نہیں مانتا آپ کی ایک بات نہیں سنتا یا میری وہ ماں بہنیں جو اپنے شوہر کے اپنے پتی کے رویے سے پریشان ہیں آپ کے شوہر آپ کے پتی آپ کے ہزبینڈ آپ کی ایک بات نہیں سنتے آپ کے حقوق ادا نہیں کرتے یا برائیوں میں ملووث ہیں آپ پر گصہ کرتے ہیں جھگڑے کرتے ہیں لڑائی کرتے ہیں گالی گلوچ ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں یا مار پیٹ ایسے اگر لڑائی جھگڑے والے باتیں ہیں نفرتیں بڑھ رہی ہیں محبت نہیں ہیں گھرے لیو ناچاکیاں بڑھ رہی ہیں آپ پر ہر وقت گصہ کرتے ہیں آپ کو ڈانٹتے ہیں آپ کو مارتے ہیں یا آپ کو طلاق کی دھمکی دیتے ہیں رشتہ توڑنے کی دھمکی دیتے ہیں گلتی چاہے کسی کی بھی ہو اسے کچھ نہیں کہتے آپ کی غلطیاں نہیں مانتے صرف آپ کو ہی بولتے ہیں صرف آپ کو ہی کہتے ہیں آپ کی باتوں کا آپ کے جذبات کی قدر نہیں کرتے تو یقین مانئے اس عمل کی بات آپ کے شوہر آپ کے حضبیں ہمیشہ ہمیشہ کیلئے آپ کے قابو میں ہو جائیں گے اسی طرح سے دنیا کا کوئی بھی انسان ہے یا آپ کا محبوب ہے آپ کے ماں باپ ہیں آپ کی اولادیں ہیں آپ کا بیٹا ہو یا آپ کی بیٹی ہو یا آپ کا کوئی دوست ہو یا آپ کا بھائی ہو آپ کے بھائی بہن ہو یا وہ انسان آپ کا سیٹھ ہو آپ کا باس ہو کسی سے بھی کوئی بھی بات منوانی ہو کوئی بھی بات منوانی ہو عصال کے طور پر آپ اپنے ماں باپ کے لئے عمل کر سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ کے ماں باپ عصال کے طور پر شادی کے لئے راضی نہیں ہو رہی ہے آپ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں منپسند شادی کے لئے آپ ہی عمل کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر والے یا پھر ان کے گھر والے مان جائیں ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد کی پسند کی جگہ ہی شادی کریں بچوں کی اولاد کی ان کے ایسی جگہ شادی نہ کریں جہاں ان کو پسند نہ ہو جہاں ان کی خوشی نہ ہو ان کی خوشی کا خیال کر کے اچھی جگہ رشتہ کریں جہاں ان کو پسند ہو بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کی خوشی کا خیال نہیں کرتے اور ادھر ادھر رشتے ڈھونتے ہیں یہ نہیں دیکھتے بچوں کو کیا پسند ہے بچوں کی خواہش کیا ہے ان کا سپنا کیا ہے ان کی محبت کیا ہے شادی ایک نکاح ایک پاک کام ہے ایک پاک عمل ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کی شادی وہاں کرے جاؤں انہیں پسند ہو کیونکہ انہیں پوری زندگی اس انسان کے ساتھ گزارنی ہے آپ زبردستی کہیں بھی کر لیں گے لیکن ہو سکتے ہیں ان کے زندگی برباد ہو جائے جب پھر کسی اور جائز بات کے لیے ماں باپ اگر اولاد کی بات نہیں مانتے مثال کے طور پر بچہ اپنے پسند کی پڑھائی کرنا چاہتا ہے لیکن ماں باپ کچھ اور چاہتے ہیں بچہ بزنس کرنا چاہتا ہے اولاد بزنس کرنا چاہتا ہے لیکن ماں باپ انہیں جوب کے لیے کہتے ہیں یا وہ کوئی جوب ہی کرنا چاہتا ہے لیکن ماں باپ کچھ اور کرنے کے لیے کہتے ہیں ماں باپ جائز بات کے لیے اگر راضی نہیں ہوں آپ کو لگے کہ میرے لئے یہ چیز بہتر ہے جائز ہے میرے ماں باپ بھی اس کے لئے راضی ہو جائے تو اچھا ہوگا تو اس کے لئے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں یا پھر آپ کی اولادیں نافرمان ہیں آپ اپنی اولادوں کو فرما بردار بنانا چاہتے ہیں مثال کے طور پر اگر بیٹے ہیں ماں باپ کا خیال نہیں رکھتے ماں باپ کی ضرورتیں پوری نہیں کرتے ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کرتے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ اولاد علم دین کی کمی کی وجہ سے دوستوں یاروں میں گھومتے فردتے رہتے ہیں ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ بیوی بچوں کی وجہ سے ماں باپ کی ضرورتوں کا احساس نہیں کرتے ان کے حقوق ادا نہیں کرتے یا پھر یہ عمل آپ اپنے ساتھ سسر کے لئے میں میری کوئی بہن کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اپنے سسرال والوں کے لئے کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتی ہیں کہ ان کے گھر میں ان کے دل میں ان کے دلوں میں میری عزت پیدا ہو جائے وہ لوگ میرے اوپر مہربان ہو جائیں میری بات مانیں مجھے عزت دیں میری رسپیکٹ کریں اس لئے آپ یہ عمل کر سکتی ہیں جائز مقصد ہو کہ وہ لوگ مجھ سے محبت کریں میری عزت کریں اسی طرح سے آپ اپنے دنیا کے کسی بھی انسان کے لئے یہ عمل کریں جائز مقصد ہو وہ آپ کر سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ کوئی کانٹریکٹ چاہتے ہیں اس کانٹریکٹ کو لینے کے لئے بہت سارے لوگ ہیں آپ چاہتے ہیں یہ کانٹریکٹ پنان سے مجھے مل جائے اس کے لئے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں اسی طرح سے کوئی دوست ہے وہ کوئی بات نہیں مان رہا یا اس نے کوئی پیسے لے لیے دوست نے لے لیے کسی نے بھی پیسے لے لیے اور وہ واپس نہیں کر رہا یا پھر وہ پیسے لے کر نکل گیا ہے بھاگ گیا ہے واپس نہیں آ رہا پیسے دینے کا نام نہیں لے رہا کرز لوٹا نہیں رہا کوئی انسان کوئی کام اٹکا ہوا ہے وہ نہیں کر رہا آپ چاہتے ہیں اس سے وہ کام کروانا یا آپ کا باؤس ہے آپ کا سیٹ ہے وہ کافی غصہ کرتا ہے آپ کی تنخواہ نہیں دیتا یا آپ کی تنخواہ رکی ہے یا آپ کی عزت نہیں دیتا آپ چاہتے ہیں اس کے دل میں آپ کے لئے عزت ہو آپ کو آفس میں یا آپ کے کام کی جگہ پر آپ کو عزت ملے آپ کو رسپیکٹ ملے لوگ آپ کی بات مانیں یا اگر کسی نے آپ کے پیسے روک رکھیں کسی نے آپ کی تنخواہ روک رکھی ہے تو وہ واپس کر دیں اسی طرح سے آپ دوستوں کے بیچ میں اپنے سسرال میں اپنے گھر میں اپنی عزت بڑھانا چاہتے ہیں اپنے خاص مقام بنانا چاہتے ہیں اپنے آفیس میں اپنے دفتر میں اپنا اچھا مقام بنانا چاہتے ہیں آپ اپنے گھر میں اپنے سسرال میں اپنا اچھا مقام بنانا چاہتے ہیں کہ سارے کے سارے لوگ آپ سے محبت کریں آپ سے پیار کریں آپ کی عزت کریں آپ کے اوپر وہ لوگ مہربان ہو جائیں یا پھر کسی خاص انسان سے آپ محبت کرتے ہیں اس سے پیار کرتے ہیں یا اس سے عشق کرتے ہیں آپ اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں اس کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں اس سے اپنے محبت میں گرسار کرنا چاہتے ہیں اس کے دل میں اپنے لئے بہت خاص جگہ بنانا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ وہ شخص آپ کی ہر بات کو مانے یا آپ سے شادی کے لئے راضی ہو جائے کہنے کا مطلب یہ ہے اور آپ اس کے گھر والے شادی کے لئے راضی ہو جائیں تو اس کے لئے بھی عمل آپ کر سکتے ہیں آپ کی کسی بات کو وہ نہ نہ کہے آپ کی ہر کہی بات کو وہ بینہ ٹال مطل کیے کوئی بھی انسان ہو آپ کی بات کو بینہ ٹال مطل کیے مان جائے اسے پورا کریں آپ چاہتے ہیں لوگ آپ جو کہیں وہ کریں آپ کی اشاروں پر آپ کی باتوں کو مانیں وہ لوگ وہ شخص آپ کے اوپر مہربان ہو جائے میرے بھائی بھی اسے اپنی بیوی کے لئے بھی کر سکتے ہیں اپنی اہلیہ کے لئے آپ چاہتے ہیں وہ لوگ آپ کے قابو میں ہو جائیں وہ شخص آپ کے قابو میں ہو جائے وہ شخص وہ لوگ آپ کی ہر بات کو مانیں یعنی کہ آپ کے وش میں ہو جائے جسے لوگ پہتے ہیں آپ کے قابو میں آ جائے ہو جائے وہ مسخر ہو جائے ان کی تذخیر ہو جائے سب سے زیادہ پریشانیاں اگر کوئی بتاتی ہیں تو ہماری ماں بہنیں بتاتی ہیں ان کو اپنے یا تو اپنے سسرال میں پرابلم ہوتی ہے یا ان کی شوہر ان کی بات نہیں مانتے ان کی عزت نہیں کرتے ان سے محبت نہیں کرتے ان کے حقوق آدھا نہیں کرتے یا پھر ایسی باتیں آتی ہیں ایسے میسیجز ہمیں ملتے ہیں ایسی کول ساتھی ہیں تو بتایا جاتا ہے ایسے کومنٹس بھی آتے ہیں کہ ماں باپ آپ کی شادی کے لیے آپ کی پسند کی شادی کے لیے راضی نہیں ہوتے آپ کی پسند کی جگہ پر شادی کے لیے تیار نہیں ہوتے یہ آپ کا محبوب ہے تو سمجھیں آپ کا وہ غلام بن جائے گا آپ کی شوہر آپ کی عزت کریں گے آپ کی باتوں کو مانیں گے آپ جو کہیں گی وہ کریں گے یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے وہ آپ کی ہر بات مانیں گے ان میری ماں بہنوں کے لیے بہت ہی خاص توفہ ہے یہ ان کے لیے بہت ہی سپیشل ویڈیو ہے جو اس پریشانی سے جونج رہی ہیں کہ ان کے سسرال میں ان کو عزت نہیں ملتی ہے ان کے شوہر ان کی عزت نہیں کرتے ان سے محبت نہیں کرتے میری ان ماں و بہنوں کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے وظیفہ بہت خاص بہت مجرب بہت پاورفل ہے کہ شوہر ان کی ہر بات مانیں گے ان کے شوہر ان کے قابو میں ہو جائیں گے ان کے اوپر مہربان ہو جائیں گے زندگی بھر آپ کے اشاروں پر کام کریں گے آپ کی باتوں کو مانیں گے آپ کی چاہت کے مطابق فیصلے کریں گے ہم نے پہلے ہی آپ کو اچھے سے بتا دیا سمجھا دیا کہ میری ماں بہنیں اسے اپنے شوہر کے لیے بھی کر سکتی ہیں اپنے ہزبنٹ کے لیے اور آپ اسے دنیا کے کسی بھی انسان کے لیے کوئی بھی جائز مقصد ہو جائز ناجائز نہیں ناجائز مقصد کے لیے ہرگز آپ کو یہ عمل کرنے کی اجازت نہیں اور آپ کی جئے گا بھی نہیں اور نہ نقصان ہوگا وہ اس کا خامیازہ آپ بھگتیے گا اور اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے اس لیے جائز مقصد ہو آپ کا آپ بہتر جانتے ہیں کیا اقصہ ہے کیا برا ہے بورے کام کے لیے ناجائز مقصد کے لیے ہرگز نہیں کریں گے جائز مقصد کے لیے عمل آپ کسی بھی انسان کے لیے کر سکتے ہیں آپ کسی سے شادی کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں ایک بار ایک بار آپ رزوان بھائی کے کہنے سے یہ عمل کر کے دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا آپ کو کامیابی ملے گی اور آپ آپ مجھے زندگی بھر دعائیں دیں گے آپ مجھے آخری سانس تک دعائیں دیں گے لیکن میرے پیارے دوستوں میرے بھائیوں میری ماؤں بہنوں اس میں ایک شرط ہے کہ جس طرح میں آپ کو یہ عمل بتاؤں اس وظیفے کو کرنے کا طریقہ سمجھاؤں آپ کو بلکل اسی طریقے سے ویسے ہی عمل کو کرنا ہے وظیفہ بلکل ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق آپ کو کرنا ہے تو انشاءاللہ عمل کا اثر سو فیصد ہوگا یعنی کی ہنڈٹ پا سینٹ آپ کو آپ کے عمل میں کامیابی حاصل ہوگی جی ہاں اگر ویڈیو کو پورا دیکھیں گے باتوں کو پورا سنیں گے دھیان سے سمجھیں گے اور اسی طریقے سے آنگل کو کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ ہنڈٹ پرسنٹ ریزولٹ ملے گا اور آپ کو ایک بہت ہی پیاری بات بتاتے چلیں وہ یہ کہ یہ عمل صرف ایک دن کا عمل ہے صرف اور صرف ایک دن اونلی ون دیگ ایک دن سے زیادہ آپ کو نہیں لینا ہے صرف ایک دن آپ کو عمل کرنا ہے اور آپ کو صرف ایک لانگ لینا ہے اور ایک لانگ سے آپ کو عمل کرنا ہے ایک لانگ سے آپ دنیا کے کسی بھی انسان کو یہ عمل کر کے اپنے وش میں کریں اپنے قابو میں کریں جائز مقصد ہو تو اس لیے ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل سے ضرور جڑیں کیونکہ اس چینل پر آپ کے لیے بہت خاص ویڈیوز آتی ہیں بہت ہی پیاری ویڈیوز آتی ہیں جس میں آپ عمل جانتے ہیں ان سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے اس لیے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اتنی پیاری ویڈیو ہے آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں کہاں دھونیں گے اس کا حل یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس پیارے سی ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک تو ضرور کر دیں کیونکہ آپ کی ایک لائک سے یہ ویڈیو کسی ضرورت من تک پہنچ سکتا ہے کسی کا بھلا ہو سکتا ہے آپ کی طرح کسی پریشان حال کا فائدہ ہو سکتا ہے تو دل سے ایک لائک ضرور کر دیں اس ویڈیو کو اور ہم آپ سے بتا رہے تھے اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو اس چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب کر لیں نیچے لال رنگ کا یعنی کہ ریٹ کلر کا پچھن ہوگا اسے دبا کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں ساتھی ساتھ اس کے بگل میں ایک بیل آئیکن ہوگا ایک گھنٹے کا نشان ہوگا اسے بھی آل پرائیس کر لیں دبا کر کے اس سے ہوگا یہ کہ آنے والی آپ کی تمام ضرورت مند ویڈیوز کی نوٹفیکیشنز آپ تک سب سے پہلے پہنچ آتی رہیں گی اور آپ ان ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھ پائیں گے اور اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں آپ کی ایک شیئر سے کسی کا بھالا ہو سکتا ہے کسی ضرورت مند تک یہ ویڈیو پہنچ سکتی ہے اس لئے اس ویڈیو کو کم از کم اپنے کچھ قریبی لوگوں میں ضرور پہنچائیں کچھ قریبی لوگوں تک ضرور شیئر کریں اور ہم نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا عمل کو صحیح طریقے سے ضرور کرنا ہے آپ کو تاکہ آپ کو کامیابی ملے اس کے لئے آپ کو ساری باتوں کو اچھے سے تو سننا ہوگا اچھے سے تو سمجھنا ہوگا اس لئے آپ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں آپ سے گزارش ہے آپ ابھی تک یہاں تک ویڈیو میں بنے ہوئے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک پورا لازمی دیکھنے ضرور دیکھنے سے آپ کا ہی فائدہ ہوگا آپ کو دہت فائدہ ہوگا یہ عمل کریں گے یہ اتنا آسان عمل ہے میرے پیارے دوستوں میرے بھائیوں میری ماں و بہنوں یہ عمل کرنے کے لئے آپ کو مشکل سے پانچ منٹ لگیں گے جی ہاں پانچ منٹ آپ تھوڑا دھیرے پڑھیں گے تو آپ کو دس منٹ لگ سکتا ہے جلدی پڑھیں گے تو پانچ منٹ میں پڑھیں گے پانچ سے دس منٹ کا ٹائم آپ کو ایک دن دینا ہے باقی جو ٹائم آپ کا یہ ویڈیو دیکھنے میں لگے یہ تو آپ ضرور دیں کیونکہ یہی تو ضروری ہے طریقہ آپ کو جاننا ضروری ہے عمل کرنے کا طریقہ جان لیں یہ ویڈیو پورا دیکھ لیں اس کے بعد پانچ سے دس منٹ آپ کو لگیں کہ عمل کرنے میں اور آپ کا سامان صرف ایک لونگ لگے گا اور صرف ایک دنی عمل کرنا ہے اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں کہیں سے بھی ایک سیکنڈ کا بھی سکپ نہ کریں کیونکہ اس ویڈیو میں بتائی گئی ایک ایک بات آپ کے لئے بہت اہم ہے اگر عمل میں کوئی بات چھوٹ جاتی ہے کچھ رہ جاتا ہے تو اس وجہ سے آپ کو وظیفے میں کامیابی نہیں ملتی آپ کو عمل کا اثر دیکھنے کو نہیں ملے گا اگر صحیح طریقے سے عمل کو نہیں کریں گے تو اس لئے ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اس ویڈیو کو پورا آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آتا آپ کو مشکل لگتا ہے تو آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں یہ بھی نہ سمجھ میں آیا تو تیسری بار دیکھیں جی ہاں کیونکہ آپ چاہتے ہیں نا آپ کی پریشانی دور ہو تو آپ کے لئے یہ ویڈیو بہت ضروری ہے آئیے چلتے ہیں اپنے عمل کی طرف آگے بڑھتے ہیں اور یہ بات جانتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ عمل آخر کرنا کیسے ہے آپ یہ پوچھیں گے نا کہ رجوان بھائی یہ عمل ہمیں کس دن کرنا ہے تو یہ سمجھنے کہ آپ یہ عمل کسی بھی دن کر سکتے ہیں کوئی بھی دن ہو جی ہاں چاہے آج منگل کا دن ہو بدھ کا دن ہو جمعرات ہو یا جمعہ ہو یا پھر ہفتہ یعنی شنیچر ہو یا پھر اتوار ہو یا پھر پیر شریف کا دن ہو یعنی سوموار ہو یعنی کی ٹیوزڈے ہو آپ کو کوئی بھی دن ہو ٹیوزڈے ہو ویڈنیس ڈے ہو سوسڈے ہو فرائیڈے ہو سیچڈے ہو سنڈے ہو منڈے ہو آپ کسی بھی دن پورے ہفتے میں کسی بھی دن کر سکتے ہیں اور ایک دن کرنا ہے یعنی کی پورے ہفتے میں سے کسی بھی ایک دن آپ یہ عمل کر لیں آج کر لیں کل کر لیں پرسو کر لیں یا جب چاہے آپ کر لیں تو دن تو آپ نے سمجھ لیا اب آئیے ہم سمجھتے ہیں کہ وقت کیا ہوگا کس چاہیں ہمیں اس عمل کو کرنا ہے تو آپ اس عمل کو فجر کے وقت بھی کر سکتے ہیں زہر کے وقت بھی کر سکتے ہیں آنصر کے وقت مغرب کے وقت یا عشاء کے وقت یا تحجد میں کبھی بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں اس میں وقت کی بھی کوئی قید اور کوئی پابندی نہیں ہے آپ اس عمل کو صبح کے وقت کریں تو بہت بہتر ہوگا یا دو پہر کے وقت کریں یا دس 11 بجے کے ٹائم کر لیں تو بہت بہتر یا جب چاہیں آپ کر لیں پورے چوبیسو گھنٹے میں کبھی بھی آپ یہ عمل کر لیں آپ کو اس کی کوئی پابندی نہیں ہے پورے ہفتے میں اور پورے دل میں کسی بھی لب میں آپ اس عمل کو کر سکتی ہیں جب آپ کو ٹائم ملیں جب آپ کو وقت ہو اور اگر وقت ملیں تو کوشش کریں صبح 10 11 بجے کے قریب کریں 11 بجے کے قریب ورنہ آپ کر سکتے ہیں پورے دن میں رات میں یا صبح میں یا شام میں جب چاہیں آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں اب آئیے جانتے ہیں آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو ایک لونگ لے لینا ہے پاک صاف حالت میں ہو آپ باوضو ہو ناپاکی میں یہ عمل نہ کریں بینہ وضو کے بھی نہ کریں پاک صاف ہو جائیں ایک لونگ لے لیں ایک لونگ لے کر آپ عمل کو کرنے بیٹھ جائیں آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو تین بار درود شریف پڑھنا ہے کوئی بھی درود پاک پڑھنے چاہے جو بھی آپ کو یاد ہو مقصد آپ کا دل میں ہوگا آپ کا ذہن میں ہوگا آپ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں جو آپ نے نماز میں پڑھتے ہیں آپ اتنا بھی پڑھ سکتی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں دھیان سے سنیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی ایک درود پاک ہے آپ اسے بھی تین بار اس طرح سے پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تین بار ہم نے آپ کو پڑھ کر سمجھایا اس طرح سے آپ پڑھ سکتے ہیں یا آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں یہ بھی درود پاک ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح سے تین بار آپ یہ بھی پڑھ لیں گے آپ کو درود شریف ہو جائے گا یا آپ کو جو درود پاک یاد ہو یا آپ کو جو دل چاہے پڑھ سکتے ہیں آپ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں تین بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو کرنا یہ ہے سب سے پہلے سات بار سورہ فاتحہ پڑھنا ہے سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف آپ کو پڑھنا ہے کتنی بار سیون چائم سب سے پہلے تین بار درود پاک پھر اس کے بعد سیون چائم سورہ فاتحہ آپ کو پڑھنا ہے سورہ فاتحہ ہم آپ کو پڑھ کر بھی سنا دیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ایاکا نعبد و ایاکا نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم غیر المعبوب عليهم ولا غالبین آمین یہ سورہ فاتحہ ہم نے آپ کو پڑھ کر سنایا آپ کو پڑھنا ہے اتنی بار سیون چائم سورہ فاتحہ پڑھ لیا اس کے بعد آپ کو تین بار جی ہاں تین بار سورہ کوثر پڑھنا ہے سورہ کوثر یعنی اعفیناکل کوثر پوری سورت آپ کو تین بار پڑھنی ہے ہم آپ کو ایک بار پڑھ کر بھی سنا دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تین بار آپ کو سورہ کوثر پوری پڑھنی ہے اس کے بعد آپ کو قل ہو اللہ شریف تین بار پڑھنا ہے یعنی کہ سورہ اخلاص اب آپ کو ایک بار سورہ اخلاص بھی پڑھ کر سنا دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو قفوان احد یہ سورہ اخلاص آپ کو تین بار پڑھنا ہے پھر آپ کو کرنا یہ ہے کہ اس ایک لونگ پر دم کر دینا ہے اسے دم کر دیں یعنی اس کے اوپر پھونک دیں پھر آپ اپنا مقصد بیان کریں ٹھیک ہے آپ پر جو بھی مقصد ہو آپ بیان کریں یعنی کہ جن لوگوں کے لئے جس شخص کے لئے آپ یہ عمل کر رہے ہیں جس کو وش میں کرنے کے لئے جس کو قابو میں کرنے کے لئے جس سے اپنی بات منوانے کے لئے جس سے آپ اپنی اوپر مہربان کرنا چاہتے ہیں جس کے دل میں اپنے لئے محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں چاہتے ہیں کہ جو انسان آپ کی بات مانی وہ جو بھی آپ کا مقصد ہے وہ آپ بیان کریں اس کے بعد آخر میں بھی تین بار درود شریف پڑھ لیں اور اس لونگ پر دم کر دیں یعنی پھونک دیں اور اسے جلا دیں اور اسے جلانے کے بعد اس کی راہ کو آپ کسی کھڑے میں کسی گڑھے میں دبا دیں کھوڑ کر کسی مٹی میں ایسے ٹائم کی کوئی آپ کو دیکھیں نہیں بس اتنا کرنا ہے امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے اتنا آسان طریقہ اس عمل کو کرنے کا کچھ نہیں سمجھ میں آتو ایک بارہ ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا کسی سے اس عمل کے بارے میں ذکر نہیں کرنا ہے کسی سے بتانا نہیں ہے یہ عمل آپ کو اکیلے میں تنہائی میں کرنا ہے پاک صاحب حالت میں کرنا ہے وضو نہیں ہو تو وضو کر کے کرنا ہے پاک صاحب جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے گھر میں آپ اس عمل کو کر لیں امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے میرے بھائی بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں میری ماں بہنیں بھی اس عمل کو کر سکتی ہیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے آپ کو دل سے لائک کرنا ہے اور چینل کو تو ضرور سبسکرائب کر لینا ہے آپ ہماری ریگولر ویڈیوز دیکھا کریں آپ کو بہت فائدہ ہوگا اس چینل پر آپ کی بہت ضرورت کی ویڈیوز آتی رہتی ہیں میں محمد رزوان رزا قادری انشاءاللہ تعالی ایسی ہی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا دعاؤں کی گزارش السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ